بواسیر مرد اور خواتیت میں پائی جانے والی عام بیماری ہے کیا بے خونی یا آبادی بواسیر کا شکار ہیں اس کی مکمل معلومات اور علاج کے لیے ویڈیو کو آگر تک لازمیں دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گی وہ موجودہ دور میں تیزی سے پھیلنے والا ایک موضوع مرز ہے جسے بواسیر کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین آج آپ کو بتاؤں گی کہ دراصل بواسیر کیا ہے بواسیر کی اقسام اور اس کی وجہات علامات اور علاج کے بارے میں بتاؤں گی اور اس کے علاوہ وہ بہت سی باتیں جن سے خونی اور بادی بواسیر سے بجا جا سکتا ہے آج کل بہت سے لوگ بواسیر کے مرز میں مبتلا ہیں اور آئے روز بواسیر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے بواسیر کے مرز میں مبتلا لوگوں کی تعداد میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے بعض لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہوتی کہ کس وجہ سے انہیں بواسیر ہوتی ہے دراصل یہ مرض جو کہ بواسیر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ غزائی بے اعتدالیوں مسلسل بیٹھے رہنے اور مکت کی وریدوں میں خون جمع ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے جب مکت کے اندر اور باہر چھوٹے بڑے مسے نمودار ہوتے ہیں جن میں شدید تکلیف جلن اور درت رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بواسیر کا مرض ہے ان مسوں میں شدید خالش ہوتی ہے اور اکثر و کائی امسے پھڑ جاتے ہیں جن سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے بواسیر کی دو اقسام زیادہ عام نظر آتی ہیں ان میں سے ایک بادی بواسیر اور دوسری خونی بواسیر ہے بادی بواسیر میں مریض کو مسلسل قبض رہتی ہے اور مسوں میں جلن اور سوزش ہوتی ہے جبکہ خونی بواسیر میں مسوں سے خون کا اخراج بھی ہوتا ہے اس قسم میں مریض اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کرتا ہے خونی بواسیر میں خون کا زیادہ اخراج مریض کی جان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے جسے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے بواسیر دراصل عمومی پرانی قبض اور آنتوں کے خلل سے پیدا ہوتی ہے تیز مسالے دار اور ناکس گزاؤں کے استعمال اور آنتوں کے امراض کے باعث بواسیر کا مرض جلدی بنتا ہے مسلسل قبض گرم اور چٹ پٹی ایشیا اور تیز مسالے جات والی گزاؤں کا بکسرت استعمال سے بھی بواسیر کے مرض کا سبب بنتا ہے یہ ایک بہت تکلیفتہ مرض ہے جس میں مریض نہ بیٹھ سکتا ہے نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ بازاری ناکس خوراک اور زیادہ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال تیز مسالے جات والی گزاؤں کا بکسرت استعمال اس بیماری کی عام مجوہات شامل ہیں شراب نوشی سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گرم اور خوشک ایشیا کا بکسرت استعمال استعمال گوشت اور کباب وغیرہ بکسرت کھانے سے بھی بواسیر کا مرض بنتا ہے عجابت کے دوران درد کے علاوہ شدید حالتوں میں بساوقات محکوں سے بھی خون بینے لگتا ہے اس کے علاوہ مقد میں خارش رتوبت اور درد کا ہونا عجابت کا شدید قبض سے آنا رفع حاجت کے دوران یا بعد میں خون کا رسنا قبض کی صورت میں تکلیف کا بڑھ جانا اور مقد پر گاہے بگاہے محکوں کا نمائع ہونا شامل ہے موقع بعض دفعہ باہر نہیں آتے صرف اندر ہوتے ہیں بعض مریضوں میں رفع حاجت کے وقت باہر آ جاتے ہیں اس سے درد اور جلن بڑھ جاتی ہے پھر یہ موقع اندر چلے جاتے ہیں یا اندر کر دیے جاتے ہیں بعض لوگوں میں کبھی یہ موقع باہر ہوتے ہیں جو کسی طرح بھی اندر نہیں جاتے اور شدید عذیت کا باعث بنتے ہیں نظر بواسیر ایک قابل علاج مرض ہے اس کی علاج کے لیے تیبی طریقہ علاج یعنی حربل علاج ہی سب سے بہتر اور پورا سر ہے اور دوسری بار یہ کہ حربل علاج ہی ایک ایسا علاج ہے جس کے ریزرٹ مستقل ہوتے ہیں اور اس کے کسی بھی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے اور مریض مستقل طور پر شفایاب ہو جاتا ہے ناظرین ہمارے پاس بواسیر کے لیے مختلف قسم کے علاج موجود ہیں جو کہ ہمارے ادارے کے مستند تجربہ کار ڈاکٹر سکمہ اور سانسدانوں نے قدیم و جدید تحقیق کے نچوڑ اور بواسیر کے اصل اسواب کو مدے نظر رکھ کر تیبے نوی کے سلو کی این مطابق مختلف قسم کے قدرتی جڑی بھوٹیوں اور قیمتی مرقبات پر لیسرچ کر کے بواسیر خونی و بادی دونوں کا محفوظ مکمل قدرتی علاج دریافت کیا ہے جو کہ بواسیر کا جڑ سے خاتمہ کر کے مریض کو استنجات دلانے میں معاون ہے ہمارا قدرتی علاج ہی ایسا واحد علاج ہے جو خونی بادی بواسیر دونوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے ہمارے ہاں بواسیر کے سنگڑوں مریض خاص طور پر خونی بواسیر جیسے مرس سے شفایاب ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس پائلز کیور کے نام سے بہترین ٹیبلٹ موجود ہیں جو کہ پور اثر دولیاں ہیں ان کے استعمال سے بھی بواسیر مختصر عرصے میں ہی ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کو بواسیر کے مریضوں کے لیے پرہیز اور خوراک کے بارے ہوں بتاتی ہوں بلا شبہ علاج کے ساتھ پرہیز بھی نہایت ضروری ہیں کیونکہ علاج کے ساتھ پرہیز نہ کیا جائے تو علاج سے مطلوبہ نتائج حاصل ہونا محال ہو جاتا ہے اور علاج میں خوراک بھی بہت اہم کی دار ادا کرتی ہیں مریضوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی خوراک استعمال کریں جن سے انہیں فائدہ ہو اور تمام مسائل دار کھانے بند کر دیں ہر قسم کا گوشت بند کر دیں بواسیر خونی ہوئی عبادی دونوں صورتوں میں نرم اور ہلکی پھلکی اور جلد حضم ہونے والی گزا کا استعمال کریں اور تیز مسائل جات والی ایشیا سے مکمل پرہیز کریں تازہ پھال اور سبزیں استعمال کریں اور کھانے کے ساتھ سلاک کا استعمال روزانہ کریں دن میں پانی زیادہ سے زیادہ پی ہیں اس کے علاوہ سے گزاؤں کا استعمال کریں جن میں فائبر زیادہ مقدار میں پائے جائیں مثلا اصف گول وغیرہ کا بھی استعمال کریں سادہ سبزیاں مثلا کدو، ٹینڈے، توری، مولی، گاجر، شلجم وغیرہ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں فریش پھلوں کا جوس پییں فریش پھلوں کا استعمال کریں بادی، کھٹی اور زیادہ گرم مزاج والی گزاؤں کا استعمال تر کر دیں الکوہول، سگرٹ، نوشی سے مکمل طور پر پرہیز کریں اس کے علاوہ آلو، مٹر، گوبی، پالک، چاول، گوشت، پکوڑے، سموسے، چار، چکنے وغیرہ سے مکمل پرہیز کریں اس کے بعد میں آپ کو احتیاطی تدابیر کے باریوں بتاتی ہوں جن پر عمل کرتے ہوئے بواسیر کے مرس سے بچا جا سکتا ہے یہاں میں چاندے ایک ہدایات آپ کو بتاؤں گی جو کہ بواسیر جیسے موزی مرس سے بچنے کے لیے بہت اہم ہے بقائدہ علاج کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میدک کے اخوال کو درست کر لیا جائے اکثر خواتین کو حمل کے بعد بواسیر ہو جاتی ہے ذہنی دباؤ کو شکار اور انجیدہ افراد کو بھی بواسیر ہو جاتی ہے مریض کو سک جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے کبز ہرگز نہ ہونے دیں اس کے مطلق مزید رہنمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دبارہ خانہ ویزرٹ کریں اب یہ پرورام میں نے مزید کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گی تب تک لیے مجھے جازے دیجئے اللہ حافظ